سب سے پہلی چیز جو انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے وہ اس کی زندگی میں اس کی طرف سے کیے جانے والے گناہ ہیں ایک آدمی کتنا بھی نماز پڑے صبح و شام کے اسکار بھی پڑے وہ کھوپ پڑے لیکن اگر اس کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اندر کہیں نہ کہیں گنہ گار ہے گناہ کر رہا ہے تو اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا گناہ سکون چھین لیتا ہے ایک انسان جب جانتا ہے یہ غلط ہے پھر بھی غلط کو جان بوچ کے غلطی کرتا ہے تو گولہ وہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے اس کا دل بول رہا تو غلط کر رہا ہے ایک آدمی چوری کر رہا مان لیے کوئی کمپینی کا منیجر ہے کوئی فلاہ وہ چوری کر رہا ہے تو وہ چوری کر رہا اس کے دل میں یہ بات ہے تو غلط کر رہا ہے اس کا دل بولا تو غلط کر رہا ہے اور یہی دل کا جھوڑنا دل میں یہ کھلبلی مچنا یہی سکون چھین لیتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرما دیں صحیح مسلم کی حدیث گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے تو کچھ کرنے جا رہا ہے کھٹکا لگا ہے کھٹکے دل نہیں کرنا چاہیے غلط کر رہا ہے اور اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کوئی تجھے دیکھ لے تو سمجھ جاؤ یہ گناہ ہے یہ آپ نے پہچان بتائی تیرے دل میں کھٹکا ہو اور ہمیشہ در لگا رہے کوئی دیکھ نہ لے کوئی جان نہ جائے کسی کو پتا نہ چل جائے کوئی گھر والا کوئی جان پہچان والا کسی کو پتا نہ چل جائے یہ گناہ ہے تو گناہ انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے اس لئے بہت سارے آپ دیکھیں گے لوگ ذکر و حسکار کرتے ہیں سارے صبح و شام کے حسکار یہ پڑھتا ہے اچھی بات ہے اور نماز ہیں سب کچھ لیکن پھر بھی آ کے شکایتیں کرتے ہیں پھر بھی مسئیبت ٹلتی نہیں ہے پھر بھی بیچینی گھبرات اور بہت ساری چیزیں لگی رہتی ہیں کرنے کے باوجود بھی کوئی بولتا ہے کوئی یہ ہے ارے اپنے ان چیزوں پہ غور کرو اپنی زندگی میں کہیں میری زندگی میں گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ہوں یا کر رہا ہوں کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوں کسی بھی طرح کا کہیں میں سودی کاروبار میں تو ملوث نہیں ہوں ورنہ سکون چھین جائے گا آدمی جب اللہ کا قانون توڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے اور سزا آتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا سکون چھین جاتا ہے کتنی بھی وہ نمازیں پڑھے عذکار پڑھے مجرم ہے وہ قانون توڑ رہا ہے اندر اندر کہیں نہ کہیں وہ غلط کر رہا ہے اس لئے ہمیشہ اپنی اندر کی زندگی جانتنا چیئے تو پہلی چیز جو انسان کا سکون دل سے نکل جاتا ہے چھین جاتا ہے وہ ہے گناہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون آئے تو اسے گناہ چھوڑنا پڑے گا توبہ کرنا پڑے گا توبہ کرے گا دل صاف ہوگا اور جب دل صاف ہوگا تو سکون سکون کہاں اترتا ہے اللہ کی طرف سے سکون کہاں نازل ہوتا ہے دل میں اور گناہ کا اثر کہاں ہوتا ہے دل میں دونوں کا دیکھیں تعلق بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد احمد کی روایت میں جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے مومن بندہ مطلب مومن سے گناہ ہوتے مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پہ لگتا ہے کہاں لگا دل پہ اور سکون کہاں نازل ہوتا ہے دل پہ اب جب دل گندہ ہو گیا ہے دل پہ کالا دھبا لگا ہے آپ فرماتے ہیں اگر اس نے توبہ کر لیا اللہ سے معافی مانگی استغفار کیا گناہ چھوڑ دیا اس کا دل واپس صاف ہو گیا آئینے پہ دھول لگی تھی آپ نے صاف کر دیا ایک دم صاف تو دل بھی صاف ہو گیا لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا وہ جو دھبا تھا کالا وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا گناہ کرتا گیا بڑھتا چلا گیا تو اب وہ پورا دل کالا ہو گیا تو اب بتائیے کہ جب سکون کی جو جگہ تھی وہ گندی ہو گئی تو جب زمین گندی ہو گئی ہے تو وہاں سے اچھی فصل کہاں سے ہو گئے گی وہاں کیسے تو دل کی زمین جب گندی ہو جاتی ہے تو آدمی ظاہری طور پہ کتنے بھی عامال کرے نمازہ بھی پڑھ رہا ہے ذکر و عسکار بھی کر رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے لیکن اندر وہ گنہگار بھی ہے مجرم بھی ہے وہ دل اس کا گندہ ہے تو سب عامال کرنے کے باوجود بھی وہ سکون نہیں آ رہا ہے کیوں؟ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کرو توبہ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے صاف ہو گیا بھی؟ اب جب دل صاف ہو جاتا ہے تو سکون آتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے کے بھی آنسو گرا دیتا ہے اللہ تیرا مجرم ہمیں گلتی ہوئی مجھ سے تو آنسو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں ایک دم صاف اب جب دل صاف ہوتا ہے تو سکون آرام سے وہاں اترتا ہے سکون نازل ہوتا ہے پھر کتنا سکون آتا ہے کہ مطلب وہ قرآن پڑھے گا تو لذت آتی ہے مزہ آتا ہے اس کو آپ دیکھیں اور نماز پڑھتا ہے اس کو ایک لذت ایک اندر سے سکون فیل ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے ہم دیکھیں اپنی عبادتوں اگر عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے مزہ نہیں آرہا ہے وہ سکون اندر سے نہیں آرہا ہے تو سمجھ جائے کہیں نہ کہیں کچھ محسلہ ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو سکون چھین لیتی ہے وہ گناہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے توبہ کرنے سے دل صاف ہوگا اللہ کی طرف سے سکون آئے گا